مرشکار سواگت آپ کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل دلی ڈی سکول پر اور آج کخشہ نووی کے لیے کارپترک شنگ کیا پچیاسی ایٹی فائیو یہاں پر ہندی بشاہ میں آیا ہوا ہے اور یہ ہے آٹھ دو دوزار بائیس کے لیے اور اس میں جو پاٹ ہم پڑھ رہے تھے ماتی والی اس سے سمبندیت کچھ جانکاری ہمیں اس سے پہلے والے جو کارپترک ہے اس میں ہم نے پڑھی اور اب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ بدیا ساگر نوٹیال جی نے اس میں کیا لکھا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے تو چلیئے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں انت تک اس کو اچھے سے سنیں سمجھیں اور انت میں اس سے سمبندیت کچھ پرشن ہیں ان پر بھی ہم چرچہ کریں گے جنہیں آپ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے تو چلیئے میں شروع کرتا ہوں کی ماتی والی کے پاس اپنے اچھے یا برے بھاگیا کے بارے میں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا گھر کی مالکین کے اندر جاتے ہی ماتی والی نے ادھر ادھر تیج نگاہیں دوڑائی ہاں اس وقت وہاں اکیلی تھی اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس نے پوراں اپنے سر پر دھرے ڈلے کے کپڑے کے موڑوں کو ہڑوڑی میں ایک جھٹکے میں کھولا اور اسے سیدھا کر لیا پھر اکہرہ کھل جانے کے بعد وہ ایک پرانی چادر میں ایک فٹے ہوئے کپڑے کے روپ میں پرکٹ ہوا تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ماتی والی تھی اسے اپنے بھلے اور بھلے بھاگے کے بارے میں سوچنے کا کوئی سمیں نہیں ملتا تھا وقت ہی نہیں تھا تو اس لیے وہ کیا کر رہی تھی کہ جب مالکین اندر گئی تو اس نے پھٹا پھٹ جلدی سے کیا کرا اپنا جو سر پر ڈلہ رکھتی تھے ڈلے یعنی ڈلے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کپڑے کا بنا ہوا تاکہ جو کنٹر یہاں پر بتا گیا تھا کنٹر یعنی جو کنستر تھا کٹا ہوا اوپر سے اوپر کا حصہ اس پر کٹا ہوا تھا اور اس میں وہاں مٹی بھر کے لاتی تھی تو اس ڈلے کی وجہ سے وہ سر پر چپتا نہیں تھا اسے ڈلہ کہا گیا ہے اور وہ کپڑے کا بنا جاتا تھا موٹے کپڑے کا تھا چادر کا جو بنا تھا اور وہ پھٹا پرانا ایک کپڑا تھا تو مالکین کے مالکین کے باہر آنگن میں نکلنے سے پہلے اس نے چکے سے اپنے ہاتھ میں تھامی دو روٹیوں میں سے ایک روٹی کو موڑا اور اسے کپڑے پر لپیٹ کر گانٹ بان دی ساتھی اپنا موہ یوں ہی چلا کر کھانے کا دکھاوا کرنے لگی گھر کی مالکین پیتل کے ایک گلاس میں چائے لے کر لوٹی اس نے وہ گلاس بڑیا کے پاس جمین پر رکھ دیا اب یہاں پر کہا گیا رہا ہے کہ جب مالکین جو تھی جس نے اسے مالکین نے اسے روٹی دی تھی تو اس نے جلدی سے اپنا جو ڈلے کو کھولا اور اس میں دو میں سے ایک روٹی لپیڈ لی اور وہاں پر جب وہ باہر آئی تو وہ دکھاوے کے لیے کھانے کا دکھاوا کر کے موہ چلانے لگی اور مالکین کیا لے کر آئی تھی ایک پیتل کے گلاس میں چائے لائی تھی جسے اس نے بڑیا کے پاس جمین پر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے لے سدہ باسی ساگ کچھ ہے نہیں ابھی تو بول رہے ہیں کی سادہ اور جو سدہ باسی اور نہ ہی باسی اور نہ ہی سادہ کوئی بھی ساگ نہیں ہے ساگ یعنی کی سبزی نہیں ہے اسی چائے کے ساتھ نگل جا ماتی والی نے کھلے کپڑے کے ایک چھوڑ سے پوری گولائی گولائی میں پکڑ کر پیتل کا ہوا گرم گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا اپنے ہوتوں سے گلاس کے کنارے کو چھوانے سے پہلے شروع شروع میں اس نے اس کے اندر رکھی گرم چائے کو تھنڈا کرنے کے لیے سون سون کر کے اس پر لمبی لمبی فکے ماری تب روٹی کے ٹکڑوں کو چواتے ہوئے دھیرے دھیرے چائے سلکنے لگی تو دیکھئے وہ چائے پینے کا جو انداز بتایا گیا ہے کہ پیتل کا گلاس پکڑتی ہے گرم چائے ہے اور اس پر ہوا فوک مار رہی اسے تھنڈا کرنے کے لیے سون سون کر کے فوکے مار رہی ہے اور روٹی کے جو ٹکڑے تھے انہیں چبا رہی ہے دھیرے دھیرے چائے بھی سلک رہی ہے یعنی کی پی رہی ہے چائے تو بہت اچھا ساگ ہو جاتی ہے تھکرائین جی تو ساتھ میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو تھکرائین جی جو چائے ہے وہ ہے تو بہت اچھا ساگ ہو جاتا ہے اچھا ساگ ساگ ہے ساگ یعنی کی روٹی کھانے کے لیے جیسے سبجی ہم کھاتے ہیں اسی پرکار کہ وہاں اچھا ساگ ہے بھوک تو اپنے میں ایک ساگ ہوتی ہے بڑیہ اب جو بولنا ہے آپ کی بھوک جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ساگ ہے یعنی کی جس کو بھوک لگی ہو وہاں اسے کسی ساگ کے آسکتا نہیں وہاں بھوک اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے آپ اندر کھینچ لیتی ہے تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کی بھوک مٹھی کی بھوزن مٹھا ٹھیک ہے بھوک مٹھی کی بھوزن مٹھا یہاں پر جو ماتی والی ہے وہاں کہہ رہی ہے کی بھوک مٹھی کی بھوزن مٹھا یعنی کی بھوزن میٹھا تب ہی ہوتا ہے جب بھوک لگی ہوتی ہے اور بھوک ہی ہے جو بھوزن کو میٹھا بناتی ہے یدی آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ چاہے کتنی بھی کتنا بھی کھا لیجئے کچھ بھی کھا لیجئے وہاں آپ کو پسند نہیں آئے گا پسند تب ہی آئے گا جب آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ کو کیسا بھی بھوجن ہو وہاں اپنے آپ میٹھا لگنے لگے گا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک دیکھیں تیسرا پرسن جو ہے وہاں یہی ہے کہ بھوک میٹھی کی بھوجن میٹھا سے کیا ابھی پرہا ہے تو میں وہی بتا رہا تھا ہی اور یہ پرسن اکشر پوچھا جاتا ہے کئی پرکشاؤں میں آ چکا ہے یا ککشہ نوی کے تو اسے دھیان سے آپ نے سن لیا ہوگا تو سمجھ بھی گئے ہوں گے اب پہلے پرسن کو دیکھتے ہیں کہ ماتی والی کے پاس اپنے اچھے یا برے بھاگے کے بارے میں زیادہ سو سنے کا وقت کیوں نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ وہی پوری محنت کرتی تھی پورے دن بر ماتا کھان سے کھان نکال کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتی تھی اس لیے اسے زیادہ سمجھ نہیں ملتا تھا اور وہی جادہ اس میں سمجھ بھی نہیں بیتاتی تھی آگے دیکھتے ہیں پرسن نوبر دو کہ مالکین کے باہر آنگن میں نکلنے سے پہلے روٹی وہ ماتی والی نے روٹیوں کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے دو روٹیوں میں سے ایک روٹی کیا کر رہا تھا اس کو اپنے ڈلے کو کھولا اور اس کو اکھارا کیا اس میں کیا تھا کپڑا تھا جو کہ ایک چدر تھا پھٹا پرانا سا کپڑا اور اس میں لپیٹ کر جلدی سے اس نے اس پر گانٹ مار دی گانٹ باندھی تھی تو یہ اس کا اتر ہوگا آگے دیکھتی ہے کہ پرسن نوبر تیسرا میں نے آپ کو بتائی دیا تھا پرسن نوبر چوتھا ہے کہ یہاں مالکین کون ہے کہ مالکین کون ہے دھووین ہے ٹھکرائن ہے پجارین ہے ادھیا پی کا ہے تو یہاں پر یہ سہی اتر ہوگا آپسن دو ٹھکرائن اگلا پرسن ہے پرسن نوبر پانچ آپ کو کیا لگتا ہے ماتی والی نے روٹی کس کے لیے چھپائی ہوگی تو پرسن نوبر پانچ کا جو سہی اتر ہوگا وہاں ہوگا کی پہلے آپسن دیکھتے ہیں آپسن ہے پہلا ہے اپنے بچوں کے لیے دوسرا ہے اپنے بھائی کے لیے تیسرا ہے اپنے پتی کے لیے چوتھا اپنے پڑوسے کے لیے تو اس کا سہی اتر ہوگا آپسن نوبر تین کی اپنے پتی کے لیے اس نے روٹی چھپائی تھی تو یہ تھا آپ کا آج کا کارپترک ککشہ نوئی کے چھاتروں کے لیے کارپترک شنکیا پیچاسی تو میں سمجھتا ہوں کی اسے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اب اس سے سممندت ان پرسنوں کا حل آپ سہم کر لیں گے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار جاہن جاہب